بولن شہر کے تھانا چھتاری شیطر کے گاؤں رستم گڑی میں دو دن پہلے ٹریکٹر ہیلپر کی ہوئی حتیہ کے معاملے میں پولس نے شکروار کو کھلاسہ کر دیا ہے عمرت تک ٹریکٹر ہیلپر پینتالیس ورشیہ کونر پال کو اسی کے سگے بھتیجے نے زمین کے لالش میں گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہی نہیں آروپی نے گمراہ کرنے کے لیے ٹریکٹر لوٹ کے پریاز کی واردہ کا جھوٹا پرپنچ بھی رچا تھا اگیات بدماشوں کے خلاف مقدمہ درس کر لیا گیا ہے وہیں شکروار کو پولس نے معاملے کا پردفاش کرتے ہوئے آروپی بھتیجے کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے ایس پی دیہات بجرنگ بلی چورسیا نے بتایا ہے کہ گاؤں رستم گڑی کا کونر پال اپنے بھتیجے راہل کے ساتھ کرائے کے ٹریکٹر پر بھارے کا کارے کرتا تھا جب بھی کونر پال کسی انیہ ویقتی کو اپنی زمین کا سودہ کر رہا تھا دیہات نے بتایا ہے کہ زمین کے لالچ میں بھتیجے راہل نے اپنے ٹریکٹر پر سو رہے چاچا اور کمار پال کی گمچھے سے گلہ دبا کر ہتیا کر دی ہاتھ پیر باند کر شف کو پاس کے کھیت میں پھینک دیا ایس پی نے بتایا ہے کہ ہتیا روپی کی نشان دے ہی پر ہتیا میں پریوکت آلہ قتل اور گمچھا برامت کر گیا گیا ہے ماملہ یہ ہے کہ خانہ ستاری انترگت کی گاؤں ہے روستمگری اور اسی گاؤں کے دونوں لوگ رہنے والے میں آپس میں چچا بھکی گیا ہے مرتا کی چچا ہے اور یہ جو ابھیوکتہ ہے جو وادی بناتا تھا یہ بھتی جا ہے مرتا کی سادی ہوئی رہی تھی اور اس کی بیدی بچے رہی تھی دونوں ہی لوگ دوسرے کے ٹرائٹر پہ سیمنٹ پر کرای کا کام کر دیتی ہے بھتیجے ڈرائیور کے روپ میں کام کرتا ہوتا ہے اور چاچا اس پہ ہلپر کے روپ کچھ لکھ کافی سمیہ کے بعد بھتیجے نے اس کو لگا ہوگا کہ میرے باس ٹرائٹر نہیں ہے اور چاچا سے کہا ہوگا اس پہ بیسے کی بات دی ہے کہ ٹرائٹر دلوا دی جیے تو چاچا نے وہ ٹرائٹر دلوا نے سے اس کو منع کر دی ہے پیسے نہیں دی ہے اور اس دونوں میں اس کو منمکا ہو رہا بھتیجے نے پھر جب اس کو جانکاری ہوئی کہ چاچا ہم کو ٹرائٹر نہیں دے رہے ہیں اور چھپکے سے اس جمین کا کا ہی سعودہ کھا رہے ہیں یہ جو رات کی گھٹنا ہے چاچا ہمیں ٹرائٹر لدی ہوئے ٹرالی پر سو رہا ہے اس ہی سنا نتیجہ آتا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے مار دیتا ہے اور پیچھے کی طرح چریکٹ کے وہاں لے جا کے ڈال دیتا ہے اور پھر کہ ڈرامے باری کا میرے کی پوسیس کرتا ہے کہ اس پہ بدماس آئے تھے اور ٹرائٹر لوٹ رہے ہیں اور اس طرح سے اس نے پولی گھٹنا کو ایک کالپنی کے روپ میں یہ پرستک دیا مخدمہ لکھوائے لیکن جب اس سے پوشتاچ کی گئی تو ساری چیزیں پتھ پرکاس میں آیا اور جس گمچھے سے اس نے ہاتھ پاہر باگلتی ہے یہ گمچھا پولانا تھا مرتکہ اور اس نے ایک نائے خریدیا وہ گمچھا بھی جس دکان سے لایا تھا خریدیا وہ ساری چیزیں بیریفائی ہو گئی اور کیا سو جیتے ہیں یہ پہنے 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 پہتی ہے وہ اس کے مات اللہ سے پہلے گئی وہ دیر مات اللہ سے چیزیں بھی جیتے ہیں ٹھیک یہ خرید ہے کہ خرید ہے یہ ماملہ ہے کہ تھانا چھتاری انترگت یہ گاویں ہے روستمگرہ اور یہ جو گاویں ہیں آپس میں چاچا بھتی جے مرتک چاچا ہے اور یہ جو عبیوکتہ ہے جو وادی بنا تھا یہ بھتیجہ ہے مرتک کی سادی ہوئی نہیں تھی اور اس کے بیوی بچے نہیں تھے دونوں ہی لوگ ایک دوسرے کے ٹریکٹر پہ سیمنٹ ڈھونے کا کراہی کا یہ کام کرتے تھے بھتیجہ ڈرائیبر کے روپ میں کام کرتا تھا اور چاچا اس پہ ہلپر کے روپ میں کچھ کافی سمجھ کے بعد ان کو بھتیجے نے اس کو لگا ہوگا کہ میرے پاس ٹریکٹر نہیں ہے اور چاچا سے کہا ہوگا روپے پیسے کی بات کی ہوگی ٹریکٹر دلوا دیجیے تو چاچا نے وہ ٹریکٹر دلوانے سے اس کو منہ کر دیے پیسے نہیں دیے اس کو اور اس دونوں میں من مٹھاؤ رہا بھتیجے نے پھر جب اس کو جانکاری ہوئی کہ چاچا ہم کو ٹریکٹر نہیں دے رہے ہیں اور چھپکے سے اس جمین کا کہیں سوڈا کر رہے ہیں یہ جو رات کی گھٹنا ہے چاچا سیمنٹ لڈی ہوئی ٹرالی پہ سو رہا تھا اسی سمیں بھتیجے آتا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے مار دیتا ہے اور پیچھے کی طرف چری کا کھیت ہے وہاں لے جا کے ڈال دیتا ہے اور پھر یہ درامے باجی کرنے کے کوشش کرتا ہے کہ بدماس آئے تھے اور ٹریکٹر لوٹ رہے تھے اور اس طرح سے اس نے پوری گھٹنا کو ایک کالپنی کے روپ میں یہ پرستود کیا اور مقدمہ لکھوایا لیکن جب اس سے پوچھتانچ کی گئی تو ساری چیزیں پرکاس میں آیا اور جس گمچھے سے اس نے ہاتھ بہر باندھ تھے یہ گمچھا پرانا تھا میر تک کا اور اس نے ایک نیا خریدہ ہوا تھا وہ گمچھا بھی جس دکان سے لایا تھا خرید کی وہ ساری چیزیں بے رفائی ہو گئی اور چونکہ یہ سوڈی ٹیم پھانی ٹیم اور سیو صاحب ہم لوگ لگے ہوئی تھے تو پوچھتانچ میں ساری چیزیں بلکل خلاصہ ہو گیا اس نے جو ہے جمین کے لالچ میں یہ چاچا کی خطے کی ٹاپ سٹوری بیوروں کے لئے بولنس شہر سے اونیش تیاغی کی رپورت